شہید عبراہیم 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 راہیم عبراہیم 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 عبراہ مجھے تو بہت شرمندگی ہوتی ہے جب بھی میں دیکھتا ہوں کہ چھ سال میں آدمی کہاں پہنچ گیا کہاں پہنچ گیا رات کی تاریکی میں کھڑا ہوا ہے آسمان کو دیکھ رہا ہے آنسوں ٹبک رہے برابر برابر کہتا ہے حاج حمد اللہ سے ناز و نیاز کر رہے ہو کیا کہا نہیں میں یہ دیکھ رہا ہوں کائنات کا نظام کیسے ہماری مدد کر رہا ہے اٹھائیس سال کا جوان تسخیر کر رہا ہے کائنات کو کیسے کہ جب والدہ کیپیٹ میں ہے تو کربلا کی زیارت پر مان گئی کیونکہ روڈ اچھے نہیں تھے خراب تھے جاتے جاتے کربلا پہنچی تو بہت خراب بیمار بہت پوری حالت ڈاکٹر پر لے گئے ڈاکٹر نے کہا کہ جل سے جل آپ دوائی کھائیں کیونکہ بچہ پیٹ میں مر گیا ہے اب کیونکہ ماں کی جان کو حطرہ ہے انہوں نے نہیں کہا آگئی انہوں کہا کہ مجھے حرم لے کے جاؤ انہوں نے کہا اس حالت میں کہا مجھے لے جاؤ مولا کے پاس گئی کہا مولا میں تو اولاد لینے آئی تھی دینے تو نہیں آئی تھی واپس آگر لیٹی گریہ کرتے کرتے سو گئی خواب میں کیا دیکھا کہ حرم امام حسین ہے ایک باہجاب خاتون چادر کے اندر ایک گمبل میں لبیٹا ہوا ایک چیز مجھے دی کہا جاؤ ہم نے تمہیں اولاد دی اس کا نام ابراہیم رکھنا کہا جیسی آنکھ کھلی پسینے پسینے طبیت بہتر تھی دوبارہ ڈاکٹر بلے گئے ڈاکٹر نے کہا کہ کس طبیب کے پاس گئے تھے کہا حسین سے بڑھ کر کوئی طبیب نہیں ہے جسے حسین بیٹا دے دے وہ کیسا بیٹا ہوگا کہہ رہا ہے کہ کائنات کا نظام ہماری مدد کر رہا ہے کہا کیسے کارات کی تاریخی میں جب ہمارے لڑکے دشمن کی طرف چلتے ہیں تو انہیں روشنی کے لیے بادل چاند کے سامنے سے ہٹ جاتا ہے روشنی اور جیسے ہی دشمن تک پہنچتے ہیں ان کو نظر نہ آئے بادل دوبارہ چاند کے آگے آ جاتے ہیں ایک جوان کہاں پہنچا ہوا ہے عزیزان اے موت یہ یہ دروازہ کھلا ہوا ہے دروازہ بند نہیں ہوا بہر ہے جس پر امام کی نگاہ ہو وہ پھر دنیا کی قیت میں نہیں رہتا بہر بہر ہے